موسیقی السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں شارجا مارکٹ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت یہ مارکٹ ہے اور یہاں پر ہر چیز کا الگ پورشن ہے فیش کا الگ پورشن ہے میٹ کا الگ ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز آپ نے لینی ہے اس کا الگ پورشن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی صفائی ہے یہاں پر اور ہمیں کچھ چیزیں لینی تھی اسپیشلی ہمیں اورنچ لینے تھے اور جس طرح کے آجل گاجر ہیں مٹر ہیں یہ پاکستانی یہ چیزیں ہمیں یہاں سے لینے کے لئے ہم آئے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ سب چیزیں ہی مل گئی تھی جو ہم لوگ چاہ رہے تھے اور بہت ہی مناسب قیمت پر ملی تھی اور بہت ہی مطلب اچھی چیزیں تھی یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صفائی بہت ہے مجھے تو یہ مارکٹ بہت اچھی لگی ہے تو میں ہزمنٹ سے یہی کہہ رہی تھی کہ ہم یہی پر آیا کریں گے پہلے ہم لوگ جاتے تھے اجمان سبزی مارکٹ میں وہ ذرا ہمیں دور بھی پڑتی تھی تو اس سے یہ کہ یہ ہمیں نزدیک بھی ہے اور کہ بہت اچھی بھی ہے مجھے تو بہت ہی زیادہ یہاں کا اچھا ہی ارینجمنٹ لگی یہاں کی تو بس اب انشاءاللہ یہی سے ہی ہم لوگ لیا کریں گے تو جی آج ڈینر میں بن رہے ہیں چکن کباب ڈینر میں بن رہا ہے چکن کباب اور آلو والے چاول یہ دیکھیں جی یہ آلو والے چاول ہیں اور ساتھ میں بنا ہے اور ساتھ میں بنا ہے یہ پیاس ہے اور اس کے اندر کیوکمبر ہے اور دس نمک اور بلک پیپر ریٹ کیا ہے بس سمپل سا یہ ناشتر یہ آلو والے چاولوں کے ساتھ بہت مزے کا لکھتا ہے اور یہ کباب ہے اور بس یہ کچھ کباب ابھی بنیں گے اور کچھ سبابتیوں کو سینڈوچ بنا دوں گی تو یہ کباب بھی ختم کلین کو لنچ میں دیا تھا کیا بنایا تھا پیزا بنایا تھا راکھ میں لنچ میں وہی دے دیا تھا تو بس ابھی یہ ہے کہ یہ جو اس میں سے کباب جو بچ جائیں گے ابھی ٹیپ ڈنگر میں کھا لیں گے کچھ ہو کچھ جو بچ جائیں گے وہ سبابتی کو سینڈوچ بنا دوں گی اسکول لے کر جانے کے لیے تو ابھی ہمارے سینڈوچ کے لیے کباب ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ منہ کباب کیے تھے تو چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے اور میرے لیے ڈوز بن رہا ہے کیونکہ میں اتنا ہیوی کرتی لیا ناشتہ میں ناشتہ کرتی نہیں خاص کر سکول لیز میں میں نے کھاری ٹوز کھانا ہے سباب کے لیے ہاں پہ بایلڈ ڈیگز بن رہا ہے تو یہ ہمارا لنچ اور بریک فاسٹ کے لیے سکول روٹین تو جی یہاں پر بچوں کا ناشتہ بھی بن رہا ہے اور بچوں کا لنچ بھی ریڈی ہو رہا ہے تو لنچ میں میں بچوں کو سینڈوچ بنا کے دے رہی ہوں جس طرح کے رات ہم نے کباب بناے تھے تو بس وہ نہیں کباب کے میں بچوں کو سینڈوچ بھی بنا کے دوں گی ساتھ میں چیز کے سلائس ہوتے ہیں اور مایونیز اور کیچپ وغیرہ لگا کر آپ یہ بچوں کو سینڈوچ دیں اور بہت ہی مزے کہ یہ سینڈوچ بنتے ہیں اور بچے میرے بچے تو بہت شوق سے یہ سینڈوچ کھاتے ہیں تو اور صبح میں بہت تفرہ تفری ہوتی ہے اتنی زیادہ کیونکہ بچوں نے بھی سکول جانا ہوتے ہیں ہسمنٹ نے بھی جانا ہوتا ہے تو انہوں نے ایک ساتھ ہی نکلنا ہوتا ہے اور چھے بجے انہوں نے گھر سے نکل جانا ہے تو تقیبا میں صبح اٹھتی ہوں پانچ بجے کئی دفعہ تو پانچ بجے سے پہلے ہی اٹھنا پڑتا ہے بچوں کے کپڑے وغیرہ تو میں رات میں ہی پریس کر کے رکھ دیتی ہوں لیکن صبح میں پھر ناشتہ بھی بنانا ہے پھر ساتھ میں ان کو لنچ بھی دینا اور سب نے ہی لنچ لے کے جانا ہوتا ہے ہسمنٹ نے بھی بچوں نے بھی تو بس صبح میں بہت افرہ تفری ہوتی ہے بھاگ دوڑ ہوتی ہے تو میرے لیے یہ ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بس ہی میں نے کچھ کلیپس جلدی جلدی سے بنائے ہیں کیونکہ چھے بجے ان لوگوں نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے اگر یہ تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو راستے میں بہت ٹرافک ملتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے شارجہ سے دوبئی جانا ہوتا ہے تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ چھے بجے تک یہ لوگ گھر سے نکل جائیں تو بس اب سب چلے گئے ہیں اور یہاں پر کچھن میں برتنوں کا ڈھیر دیکھیں یہ سارا کچھن میں نے رات کلین کیا تھا کوئی برتن نہیں تھا یہ صرف ناشتے کے ہی برتن ہیں تو بس ابھی نماز کا ٹائم ہے میں نماز وغیرہ پڑھ کے پھر دیکھتی ہوں اگر ہوا تو برتن دھوں گی میں تھوڑی دیکھ ریسٹ کروں گی سو جاؤں گی پھر اٹھ کر برتن دھوں گی کیونکہ میں رات بہت لیٹ سوئی تھی تو جی یہاں پر بچے چلے گئے ہیں اسکول اور دیکھیں ابھی باہر اندھیرہ ہی ہے اور اس وقت تقیباً چھ بجے کا ٹائم ہے پھر چھ بجے یہ لوگ گھر سے نکل گئے تھے چھ بج کا پانچ منٹ پر یہ لوگ گھر سے نکل گئے تھے اور یہ دیکھیں بھی باہر کتنا اندھیرہ ہے کیونکہ انہوں نے دوبیہ ہی جانا ہوتا ہے اور آسنے میں بہت بہت ٹرافک ہوتا ہے تو بس جی بھی ابھی نماز وغیرہ پڑھوں اور روانے پاک وغیرہ پڑھ کر پھر تھوڑی دیر میں سوں گی پھر اٹھ کر باگی کچھن وغیرہ کا کام کروں گی یہاں پر میں نے نماز پڑھ لیا فجر کے اور یہاں پر ہیری صاحب جو ہے اب جب نماز جانماز جیسے ہی بھی جتا ہے اس نے آ کے لیٹ جانا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر آز اوئے میرا بچو شبان کتی اوپ کی کالی ہوئی ہے اسے اتنی نید آ رہی ہیں اسے پیار کرو تو اسے پھر نید آ جاتی ہے اور یہاں پر ایتر دیکھو ملا بچہ ایتر دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کتی کیوٹ سباہ نکالی ہوئی ہے موشت کے جوائے ہو ملو بچہ اسے پھل نید آ لی ہے تو اس کو یہ کہ بس مجھے ایسے ہاتھ پھرو سر پر اور تاکہ ہی مجھے نید آ جائے ہم ہری ہری کیا ہوا شوچو شوچو میرا بچہ شوچو چھو میں نے ابھی کرانے پاک پڑھنا ہے بھی بچھے اٹھو یہاں پہ ہم آئے ہیں کراچی پیلس کسرے کرا تشی کسرے کراچی ہی 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 ہاں کراچی پیلس ہو گیا یہاں پہ فرس ٹائم ہم ان کی سوئٹس پرائے کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسی ہیں ان کی سوئٹس موسیقی 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 اور یہ ان کے پاس پیٹری آئٹنس بھی ہیں باقی کھا کے پھر ٹرائے کریں گے کہ کونسی چیز مدے کی ہے تو جی ان کے ہم نے کاجر کا ہلوہ مگوا ہے تو یہ بہت ہی مدے کا کاجر کا ہلوہ ہے وہ میرے کامے یہ دیسی ہینے بنا ہوئے ہیں وہ ہی زبردست پیسٹ ہے بلکل کراچی والا اچھا جی ہم آگے ہیں گھر اور یہ میٹھائی ہوں لے کر آئے کے بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی مدے گے ان کی یہ گلاب جاموں کی بہت ہی مدے کی اور یہ تو بچوں نے آتی ہی کھا کے ختم بھی کر دی اور وہاں پر ہم نے ان کا گاجر کا ہلوہ کھایا تھا گول گپے تھے اور سموسے تھے اور اسملائی تو سب چیزیں ان کی بہت مزے کی تھی فریش تھی اور بہت ہی مزے کی تھی پہلے ہم لوگ کسرے سے آلکوٹ اور رفیق سے آلکوٹ جاتے تھے لیکن یہ فرس ٹائم ٹرائی کیا ہے یہ بھی ان کے پاس میں ہی ہے تو بہت مزے کی ان کی چیزیں ہوتی ہیں